بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک دادناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دنیا کے معینہ لیگ سپنر شین وان انتقال کر گئے دنیا کے معینہ لیگ سپنر شین وان باون سال کی عمر میں انتقال کر گئے آسٹریلیو میڈیا کے مطابق شین وان تھائی لینڈ کے علاقے کو ساموی میں اپنے ولا میں مردہ حالت میں پائے گئے ترجمان کا کہنا ہے کہ شین وان کا انتقال حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے ہوا میڈیکل ٹیم نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی یہ آسٹریلیوی کرکٹ کے لیے چوبیس گھنٹوں کے اندر دوسری بری خبر ہے آج صبح ہی روڈ مارش بھی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں ایسے ہی حالت میں انڈین میڈیا نے کہا کہ شاید اب آسٹریلیا اپنی ٹیم پاکستان سے نکال کے لے جائے تو ان کے لیے بھی بہت بری خبر ہے کیونکہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیریز کو پورا کرنے کے بعد ہی وطن واپس آئیں شین وان کا شاندار بینالا قوامی کیریئر پندرہ سالوں پر محیط تھا جس میں انہوں نے سات سو آرٹسٹ کی وکٹیں حاصل کی جو کسی بھی آسٹریلیوی کرکٹر کی اب تک سب سے زیادہ وکٹیں ہیں وہ سری لنکا کے مرلی دھرن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیوی لیجنڈ بولر نے ایک سو چرانوے ایک روزہ میچز میں دو سو ترانوے اور تیہتر ٹی ٹوینٹی میں ستر وکٹیں حاصل کی ہیں شین وان کے اچانک انتقال پر پوری دنیا کرکٹ سوگوار ہے وہاں پہ لیجنڈری کرکٹرز نے شین وان کو خراج ایک عدد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شین وان کے جیسے پلئر دنیا میں کافی کم پیدا ہوتے ہیں شین وان صدی کا اکلوتا اور امدہ پلئر تھا اس جیسا پلئر اور پیدا نہیں ہو سکتا موسیقی